اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحْرِ تَنَظَّرُ الْمَلَائِكَ تُغَرُّوخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّنْ لِأَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ مومنین ومنا علمادی سنٹر پروکرن نیویورک میں عامال شب قدر شروع رہے ان عامال کے دو سیشن ہوں گے پہلے سیشن میں دعای پڑھی جائیں گی مختصر اور قرآن کے دونوں کھول کے اور قرآن سر پر رکھ کے عامال ہوں گے ان عامال کے بعد فوراً چھے دن کی نمازیں پڑھائی جائیں گے چھے دن کی نمازوں کے بعد دعای پڑھی جائیں گی سورتیں پڑھی جائیں گے سورہِ انقبوت روم دخان سوائے جوشنِ کبیر زیارتِ امام حسین علیہ السلام اینڈ میں پڑھی جائیں گی تحجد کی نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو پہلا جو سیشن اب شروع ہو رہا ہے تقریباً دس چالیس میں شروع ہو رہا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے میں ختم ہوگا پھر دوسرا سیشن شروع ہوگا دو بجے انشاءاللہ یہ عامال ختم ہو جائے دو بجے سہری کا اعتمام ہوگا اور پھر اس کے بعد تحجد پڑھیں اور یہی پر رکے فجر پڑھ کے جائے آپ کی مرضی فجر سے پہلے چلے جائے آپ کی مرضی اب ہم اپنے آج کے عامال کا آغاز کر رہے ہیں جو نمازیں پڑھائی جائیں گی اس میں نمازوں میں دونوں صورتیں آپ نے نہیں پڑھنی وہ میں بتاؤں گا بعد میں طریقہ مختصر آپ نے رکوع کی تسبیح ایک مرتبہ سیدے کی ایک مرتبہ قلود میں صرف درود اور بہت ساری جو سنت چیزیں ہیں ان کو ہم دراب کر دیں گے جیسے سمع اللہ حلی من حمدہ ہے کبھی ہم دراب نہیں کرتے تھا کہ آپ کنفیوین نہ ہو وردہ تو غیر اس کو بھی دراب کر سکتے ہیں وہ بتانوں گا میں جس طریقے سے ہمیں شار سال پڑھتے ہیں چھے دن تھی نوازیں ہوں گی بیچ میں اگر آپ کو وقفہ چاہیے ہو تو بے شک تین دن کے بعد بتا دیئے گا وقفہ بھی دے رہیں گے پیسے تو ارادہ یہ ہے کہ وقفہ سے ایک کریں انشاءاللہ کوئی ساڑھے بارہ الاکبر ایک وقفہ کریں گے آرے گھر دیکھا بلکہ بیس پیل دیکھا اب ہم عمال شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم نے دو رکت نماز ادا کرنی ہے آپ نیت سن لیں یہ فرادہ ہے جماعت سے نہیں مگر ہم جماعت سے ہم فرادہ ہوگی مگر نیت فرادہ کی ہوگی ہم اکٹھی پڑھیں تاکہ آپ کو کنفیویل نہ ہو جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے باقی فجر کی طرح ہے اس کے بعد استغفار ہوگا استغفار کے پڑھنے کے بعد قرآن کی عمل کریں گے اس کے بعد نوازش ہوگی تو آپ تمام حضرات و خواتین کھڑے ہو جائیں اور ہم دو رکت نماز شب قدر پڑھ رہے ہیں پہلے میں نیت کروں گا اس کے بعد نماز شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکت نماز شب قدر ادا کرتے ہیں سنت سنت قربتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والاد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ هو احد اللہ Imagine بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ اکبر حول اللہ تعالی و قوته اقوم و اقرد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اجاکا نعبد و اجاکا نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضادين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ حسومت لم يلد و لم يولد و لم يكن له قفوانا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنابکا فی لیلت القدر اللکی جعلتا خیرم من الف شهر اللہم لا تحرمنا من برکاتہا و انعامہا بحق هذه اللیلہ و بحق القرآن اللذی انزل فی شہر رمضان خدل الناس و بینات من الہدا اللہم بحق رمضانِ کل کریم و قرآنِ کل عظیم و بحق حاضر لیلت المبارکہ بحق حاضر لیلت المبارکہ اغفر ظنوبنا ورحم على احوالنا وقضینا دیوننا وقضی حوائجنا من الدنيا والآخرة اغفر ظنوب حاضرین وغائبین احیانا ومرحومین اعزائنا و اقربائنا و اقربائنا و احبائنا و اہلنا و اہالینا و اکبادنا بحق محمد و آلہ الطیبین رب صلی علی محمد و آلہ المیامین سبحان ربی عظیم و بحمد اللہم صلی علی محمد و آله محمد صمیل اللہ لیمن حمدا اللہوک سبحان ربی الاعلا و بحمد اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد اللہ اکبر استغفراللہ ربی واتوبو الی اللہ سبحان ربی اللہ اعلا وبرحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر الحمدللہ اشارہ اللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشارہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر مولینب ابلہ محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد محمد صلی علی محمد مومنی ممنہ اب ہم تی ستر مرتبہ ستر مرتبہ سب سے پہلے ہم استغفر اللہ و عدو علی پڑھیں گے اور اس میں خیال یہ رکھنا ہے اس لیے کہا گیا کہ ستر میکسیمن کی دلیل ہے ستر سے ستر ہزار گناہ معاف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالی اس وقت مائل بکرم ہے اور اس کے فرشتے یہ نعرے لگا رہے ہیں حل من تائبن حل من مستقفرن کوئی ہے اپنے گناہوں کی توبہ قبول کرانے والا ہم اللہ کی طرف سے پری اپروور لے کرنا ہے استغفر اللہ و عطوبو علی 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 موسیقی 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 ہمارے آنے کافی کہتے تھے کہ واسطہ دے کر رکھ جائیں تاکہ جواب آئے پھر اگلہ واسطہ دے آبا فرماتے تھے کہ تو تو کافروں کو جواب دیتا ہے تو تو مشرقوں کو جواب دیتا ہے تو کیروں مکوڑوں کو جواب دیتا ہے تو جانوروں کو جواب دیتا ہے تو لہلاتی کھیتیوں کو جواب دیتا ہے سمندروں کو جواب دیتا ہے تو بادروں کی گلت کو جواب دیتا ہے ہم تو تیرے بندے اور ساری دنیا سے بھاگ کر تیرے کرم کے متلاشی بکاری بن کر تیرے دروازے پہ آئے ہیں شریف میز بان غریب مہمانوں کو اپنے خانے دیاز سے خالی نہیں پڑھتا بڑے بڑے بادشاہ کریم بادشاہ فقیروں کو اپنے درباروں سے خالی نہیں پڑھتا بے محمدین بے محمدین بے محمدین بے محمدین بے محمدین بے محمدین بے محمد اللہ کو باستہ دیا ہے رسول کا وہ رسول کی جن کے دروازے سے کوئی خالی پڑھت کے لیں گے افریقہ کا آیا سیاہ فام آیا گناہ گار آیا آپ نے اسے اپنے دروازے سے سرفراز فرما دی حضور کا دروازہ وہ ہے جو رحمت للعالمین کا دروازہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب تیرے امتی اگر گناہ کریں اور تو ان کے بحافت پر دعا کریں تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہم آج کہیں گے لیلت مخضب ہے یا رسول اللہ آپ آج فقیروں کے لئے دعا کر دیجئے آپ ہماری سفارش کر دیئے یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے کلمہ گو ہیں آپ کے ولی کے کلمہ گو ہیں آپ کی اولاد کے مخلص ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں شیعان علی کے لئے مشکلات ہیں مشکلیں ہیں جنازے جبہ جبہ ہمارے اٹھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے خاندار کے ساتھ وفا کی ہے آج کی شب میں ہمارے قرآنوں کی معافی لے دیں مادیہ تحران میں آوے کافی نے لاکھوں کے مجمع میں کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ آج علی کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کیسے کہا ہوگا بے علی یا اللہ اسی علی کا واسطہ جو ابو تراغ تراغ میں دفل ہو چکا ہمارے حاجتوں کو پورا فرما ہمارے ملحومین کے درجات بلند فرما قرداروں کے قرداروں کے بیماروں کو شبایا فرما مولا علی کے پھٹے ہوئے سر کا واسطہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیں ہماری جو کسرِ اجسام ہے جو بدن ٹوٹے ہوئے بیماریوں سے یا اللہ امام علی کے صدقے میں ان کو جوڑ مولا علی حلال مشکلات ہیں یا اللہ ہر مشکل کو حل کرو علا نہیں بفاتمہ مولا علی حلال مشکلات ہیں جو بدن ٹوٹے ہوئے بیماری اثارِ قبر بھی شرِ دشمنان کی وجہ سے خاک میں ملا دیا گئے تھے یا اللہ اس میں بیوی کی کیا عجید قسمت تھی دونوں کی خبروں کے نشان بٹھائے گئے کہ ظالم بعد میں ظلم نہ کرے زمانے کے امام کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اللہ کو میری دادی کے شکستہ پہلوں کا واستہ یا اللہ تجھے شکستہ پہلوں افاتمہ کا واستہ ہماری دعاوں کو قبول فرما بالحسنین بالحسن بلحسنی بلحسنی یا اللہ سبز قبا صاحب دستر خان شہزاد امن امام سرح سید شباب احل الجلد واسطہ یا اللہ اس مولا کے جگر کا واسطہ جو زہر کی وجہ سے ٹکرے ٹکرے ہو ہماری مصیبتوں کو حل فرما مشکلوں کو حل فرما تقریبوں سے نجات عطا فرما یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس وقت عمل بجا رہے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا کھڑ بلحسین 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 آغای حمینی جب آئے تھے اور جس شب میں انقلاب ہوا اس شب میں آگا کو بتایا گیا کہ ٹینک ہیں توپے ہیں جہاز ہیں حملہ کرنے والے پوری فوج نے گھیر رکھا ہے پورے تحران کو ہر شہر کو ماں چیز ہی نہ داری واہ انہا ہمیں چیز دارا تو آگا نے فرمایا تھا ماں حسین داری ہمارے پاس ایک حسین ہے وہ سب پہ بہتی ہے یا اللہ اس غریب حسین کا واسطہ جس کی ماں نے جسے چکیہ پیس کے پالا یا اللہ اس غریب زہران کا واسطہ ہمارے سارے امام کہتے ہیں ہم جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں ہم غریب زہران کا واسطہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ اللہ بالکرد نہیں کرتا امام حسین کا اپنا اقتدار ہے امام حسین کی اپنی حکومت ہے امام حسین کی اپنی عطا ہے اے تو یہ کہتا ہوں عرش کے ٹھکرائے ہوئے بھی اگر کچھ پا سکتے ہیں تو صرف حسین سے پاس اللہ تجھے حسین غریب کا واسطہ ہمیں آج کی شب نہ ٹھکڑا بے علیہ ابن الحسین 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 جو واقعہ کربلا کے بعد سیتی سال زندہ رہا مگر کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دے راوی کربلا کا واسطہ آدمِ آلِ محمد کا واسطہ نوحِ اہلِ باید کا واسطہ کربلا والوں کے پہلے نوح خان کا واسطہ یا اللہ آدمِ آلِ محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر ہماری بیماریوں کو ختم فرمائے لکھوں تکلیفوں حادثات سے محفوظ فرمائے کیا آج کی ش formally تقدیر لکھ رہا ہے ہمارا مقدر لکھتے ہمارا مقدر سوار دے حادثات سے مشاہ دے نجات کرنا ہمارے بچوں اور بچیوں کے کردار کی حفاظت کرنا ہمارا ختم علی الخرم کسی کا محتاج نے فرمائے یا اللہ ہمیں عزادانِ حسین میں شمارت فرمائے بے محمد ابن عالی 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 بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی اللہ علیہ وسلم یا اللہ واکر العلوم کا باستہ جنہوں نے اپنے باغوں سے دو باغ عزداری حسین کے لیے خرچ کرنے کے لیے وقف کی یہ تھے کہ منا میں میرے غریب جد حسین کی مجلس کرانا جب حاجی ہر طرف سے آئے ہو دنیا کو پتہ چلے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم یا اللہ ہم امام باقر کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں جگہ جگہ ہم عزداری حسین کے چراغ جلاتے ہیں تو جو واسطہ امام محمد باقر کا اور عزداری حسین کا ہماری حاجتوں کو پورا فرما بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد یا اللہ امام صادق کا واسطہ کہ جنہوں نے اپنے شاگرد سے اپنے غلام سے اپنے صحابی سے کہا کہ تنور میں چھلانگ لگا دو اور وہ تنور میں چلا گیا پوچھنے پر پوچھا ابن صالح خورسانی کے پوچھنے پر کہ کیسے یقین تھا اسے نہیں جلے گا کہا خود پوچھو امام مسکرار ہے اور غلام کہہ رہا ہے کہ ہمارا امام ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی جلائی ہوئی آگ گلزار ہوگی خیامت میں دنیا کی آگ کے کیا مجال ہے کہ جعفر صادق کے شیعہ کو جلائے کہ اللہ ہم جعفر صادق کے غلام ہیں ہم جعفر صادق کے شیعہ ہیں ہمارے اجساد پر جہنم کی آگ حرام کر دی اور دنیا میں جو تکریفیں ہیں ان کو بھی دور فرما بے موس ابن جعفر یا اللہ اس قیدی امام کا باستہ جس نے چودہ سال تک رنگے آسمان نہیں دیکھا جس کا گوش زنجیر کھا گئے تھے مولا یا اللہ ہمارے اس امام کا باستہ ہماری مشکلات کو حل فرما جو بے گنا قید ہیں ان کو قیدوں سے رہا فرما بے علی ابن موسیٰ 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 یا اللہ سامن الخجر سامن العیم زامن آہو امام زامن والے امام کا باستہ ہماری زندگیوں میں زمانت امام رضا عطا فرما ہم سب کو بار بار زیارت امام رضا علیہ السلام کی توفیق عطا فرما بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی یا اللہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ جس طرح حرز جواد حفاظت کے لیے ہے آج کی شب سے لے کہ تادم آخر حادثات سے حفاظت عطا فرما جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرما ناگہانی موت سے حفاظت عطا فرما قبی بیماریوں سے محفوظ فرما غربت و افلاص سے محفوظ فرما بے برکتی سے محفوظ فرما قطر احمی سے محفوظ فرما روحانی بیماریوں سے محفوظ و مسؤول فرما بے علی ابن محمد یا اللہ امام علی نقی حادی علی السلام کا باستہ اس طرح امام نے اپنے ہمسائے کو ظالم حاکم بنی عباس کے شر سے بچایا تھا تمام شیعان علی کو ظالم حکمرانوں کے شر سے محفوظ فرما خاص طور پہ سعودی عرب کے شیعوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما مہرین کے شیعوں کو خلیفوں کے شر سے محفوظ فرما پاکستان کے شیعوں کو شریفوں کے شر سے محفوظ فرما افغانستان سمیت یمن سمیت دنیا بھر کے شیعات شام عراق جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات حل فرما دائش کا خاتمہ فرما حلقائدہ کا خاتمہ فرما طالبان کا خاتمہ فرما شباہ صحابہ لشکرے جنگوی کو نیست و نابود فرما وہابی عظم نجدی عظم ابن تیمیہ کے فارول کا خاتمہ فرما عشق رسالت کو اور حب اہل بیت کو رواج عطا فرما حال حال میں جو بہبان اہل بیت شہید کیے ہیں ان کے درجات بلند فرما آزرین نمازیوں کے مرہومین مرہومات کے درجات متعالی فرما امانی سنٹر میں جو کبھی ہوتے تھے آج زندہ نہیں رہے ان کے درجات بلند فرما بلحسن ابن علی بلحسن ابن علی اللہ وسلم یا اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ جن کا مدفن سرہ من رہا ہے یہ واحد زمین ہے کامے کو بھی یہ شرف نہیں ملا جو امام حسن عسکری اور امام علی نقی کی جگہ کو ملا امام زمانہ کی غیبت کی جگہ کو کہ جس نے اس جگہ کو دیکھا وہ مسرور ہو گیا وہ خوش ہو گیا وہ جنتی ہو گیا یا اللہ تجھے واسطہ ہے جنت عسکریین کا ہمیں بار بار روزہ عسکریین دیکھنے کی توفیق عطا ہو یا اللہ ہماری یہ دو امام وہ مظلوم ہیں کہ جن کو ظالم انہیں ابھی حال حال میں جن کے روزوں کو اڑا دیا تھا یا اللہ ان ہمارے مظلوم اماموں کا واسطہ اڑانے والوں کو اڑا دے اور دہشت جلدوں کو تباہ و پڑا اور ان کی قوم کو محفوظ و مسون فرما بل حجت القائم 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 یا اللہ امام حاضر کا واسطہ وقت کے امام کا واسطہ ناموس دہر کا واسطہ سلطان العصر کا واسطہ امام زمانہ کا واسطہ امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی پاک آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ کبزگم وہ اپنے دادا کے عزداروں کو دیکھتے ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو تو میرے دادا کے ودا کا واسطہ دوچ ہے میرے دادا حسین اپنی بہنوں سے کس دل کے ساتھ ملا بلکہ زمانے کے امام کی ایک زیارت نایہ فرماتے السلام وعلا جتی الغریب اللذی قدع اللذی سقدان فرسی مقبو برنالہ وجہ میرا اس دادا حسین جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے مو کے بل زمین پر آئے کیا اللہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کے اس زیارت نایہ کا تجھے امام زمانہ کے وجود پاک کا واسطہ ہماری مشکلات حل فرمات ہماری نسلوں میں ملایت علی موجزن ہماری نسلوں میں حسین برقرار فرمائے ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ ہو نہیں ہمارے حسداری پیدا یا اللہ ہمارا خاتمال الخیر یا اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرمائے بے روزگاروں کو روزگار معیہ فرمائے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روح فرمائے اپنے اپنے حاجہ اب ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیں گے اس کے بعد دو رکعت نماز اور پھر ہم نمازیں شروع کریں گے زیارت امام حسین علیہ السلام شب قدر میں پڑھتے ہیں اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے خیش و اقارب کی طرف سے ہر اس مومن مومنہ کی طرف سے جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہر اس کی طرف سے جس کا کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہو رد مظالم کی نیت سے قربتاً الاللہ سبحانہ وتعالی اسلام علیکہ یا وارث آدم عصفت اللہ اسلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ اسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا وارث موسى قدیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد الحبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث عمیر المؤمنین ولي اللہ السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیکہ یا ابن فاطمت الظہرہ السلام علیکم يا ابن خدیجة القبرى السلام علیکم يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور اشهد انك قد اقمت السرات وعطیت الزکاوت وعمرت بالمعروف ونحیت عن المنكر وعتعت الله ورسوله حتى اتاك اليقین فلعن الله امتا قتلتك ولعن الله امتا ظلمتك ولعن الله امتا صمیت بذارک وفرزیت به يا مولای يا عبا عبدالله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرات لم تنجسك الجاهلیتو بانجاسها ولم تلبسك من مدلہ ما تسلعبها واشهد انك من دائم الدین وارکان المؤمنین واشهد انك الامام البر التقي الرضی الزقی الحادي المهدي واشهد ان الائمتا من بلدك قلمة التقوى وعلام الهدى والقروة الوزقى والحجة ولا اهل الدنيا واشهد اللہ وملائکة وانبیاء ورسولات انیبكم مؤمنون وبيعابكم موقنون بشراء دین وخواتیم عمل وقلبي لقلبكم والسلم وعمر لعمركم متبع صلوات اللہ علیکم وعلا ارواحكم وعلا اجسادكم وعلا اجسامكم وعلا شاهدكم وعلا غائبكم وعلا ظاهركم وعلا باطنكم زہر تحتیل یہ پر علیہ السلام السلام علیکم يا ابن رسول اللہ السلام علیکم يا ابن نبی اللہ السلام علیکم يا ابن عمیر المؤمنین السلام علیکم يا ابن الحسین الشہید السلام علیکم يا ایوہ الشہید وابن الشہید السلام علیکم يا ایوہ المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتاً قاتلتک و لعن اللہ امتاً ظالمتک و لعن اللہ امتاً سامیت لذالک و رضیت به حضرت ابباس صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک یا اب الفضل ابباس ابن عمیر المؤمنین السلام علیک یا ابن سید الوسیین السلام علیک یا ایوہ العبدالصالح المطیو للہ ولی رسوله والعمیل المؤمنین والحسن والحسن والیین شہیدین وقاصم ابن الحسن جمعیم ورحمت اللہ برکات وزہر شہدائی کربلا السلام علیکم یا اولیاء اللہ وہباوہ السلام علیکم یا اسفیاء اللہ وعبدہ السلام علیکم یا انصار الدین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطلت سیدہ سعید عالمین السلام علیکم یا انصار ابي محمد الحسن بن علی الولی الناصر السلام علیکم یا انصار ابي عبداللہ بابی انتم وامی تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم مفوظتم فوضا عظیما فیالا اتنی کنتو معاکم فافوظا معاکم السلام علیکم مولا یا غریب الغربا یا معین الظوافاء والفقراء یا مغیس الشیط وزوار في یوم الجزار یا انصار نفوس یا شمس الشموس یا ایوها المدفون بارز توس یا سلطان العربي والعجام یا عبد الحسن یا علی بن موسر رزار روز بالقدر والقضاء ورحمت اللہ برکاته السلام علیکم مولا یا صاحب الاسر والزمان الاماون 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 من فتن الزمان ومن شر الشیطان یا شريك القرآن یا مظهر الإيمان یا قوم القفر والطغیان یا دافع الظلم والعضوان عجل الله تعالی وفرجك وسهل الله تعالی مخرجك وظهورك وجعلنا من اعوان وانصارك ورحمت اللہ وبرکاته موسیقی موسیقی